السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعنوالہ کتاب الفقلم السر میں ہم لوگ جو ہے کتاب المعاملات پڑھ لئے تھے معاملات کی کتاب اور اس میں باروحان نمبر باب جو ہمارا ہے المزارعات والمساقات مزارعات اور مساقات کا باب ہے میں نے کہا آپ لوگوں سے مزارعات این کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے مفاعلت کے وزن پر اس میں مشارکت پائی جاتی ہے ایسے المساقات پڑھیں گے کیا پڑھیں گے المساقات ہے نا تو مزارعہ میں نے بتلایا کہ مزارعہ ہے کیا زارعہ یزارعو مزارعہ آتن منوتا مل جل کر خیتی کرنا کیا کرنا مل جل کر کے کیا کرنا خیتی کرنا شراکت پر خیتی کرنا پارٹرنشپ پر خیتی آپ کی ہیں لیکن وہ کوئی اور راہ ہے اور آدھی خیتی کے آدھی فصل کے آپ بھی مالک ہو رہے ہیں خیتی آپ کی ہے وہ کوئی اور راہ ہے محنت کوئی اور کر رہا ہے ایک تیائی کے مالک آپ ہو رہے ہیں یہ ہے مزارعات منہ کا مزارعات کس میں ہوتا ہے مزارعات گلوں میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے گلوں میں گلہ کسے کہتے ہیں ہم دانے کو مکہی کی فصل ہے دان کی فصل ہے گہوں کی فصل ہے جوار کی فصل ہے باجری کی فصل ہے اس طرح فصلے کیا کہلاتی ہے مزارعات زارا یزاریو مزاراتن مل دل کر کے زراعت کرنا دوسرا مانا ہے المساقات المساقات ساقا یوساقی مساقاتن مانے ہوتا ہے سقی میں مشارکت اختیار کرنا سق یعنی پانی دینا بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر سال بیج نہیں ڈالنا پڑتا ہے بلکہ آپ کو اسی پانی دینا ہے دیکھ ریک کرنی ہے دوائی لاج کرنا ہے اور پیڑ لگا ہوا پہلے سے ناریل کا پیڑے گجور کا پیڑے امگور کی فصل ہے انار کی فصل ہے ہمارے ہاں اس طرح جو فلوں میں ہوتا ہے ہمارے ہاں چلے جائے آپ جو ایکیہ بلتے ہیں کوکر کی سائٹ میں تو آپ کو کاجو کی فصل ہے آم کی فصل ہے یہ ساری فصلیں کیسی ہوتی ہیں آپ کو ہمیشہ نہیں بونا ہے ایک مرتبہ آپ نے بول دیا سالوں سال کیا ہوتا ہے اس سے فل نکلتے رہتا ہے تو اس کو دینا کیا ہے زیادہ طور پر آپ کو کیا دیکھنا پانی دیکھنا اس کا پانی ہے دوا ہے ہے نا کیڑے تو نہیں لگ رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر کیا بولتے ہیں کوئی ففون تو نہیں آ رہا ہے آپ اس کا کیا کریں گے علاج کریں گے موالدہ کریں گے یعنی ٹھیک ٹھاک رکھیں گے محول وہاں کا اس کو کہتے ہیں مساقات کیا کہتے ہیں مساقات پانی دینے میں شریک ہونا مراد کیا پیڑوں کی دیکھوال میں شریک ہونا یہ دو معاملہ ہے دونوں جو ہے کھیتوں سے متعلق ہے ایک میں کرنا ہے کیا آپ کو بیج ڈالنا ہے ایک میں بیج نہیں ڈالنا ہے آل لیڈی پیڑ موجود ہے وہ کیا کر رہا آپ کو فصل دے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ فصل دو مرتبہ دے ہو سکتا ہے فصل ایک ہی مرتبہ دے کسی بھی قسم کا ہو وہ کیا کہلائے گا مساقات کہلائے گا یہ فرق ہے مزارات میں اور مساقات میں مزارات کس میں ہوتا ہے گلوں میں دانوں میں حبوب میں مساقات کس میں ہوتا ہے سمار میں سمار یعنی سمار کس کی جمع ہے سمر کی جمع ہے فلو میں یہاں پہ دیکھیں گے المثلت الاولا مانا ہما وہ حکم ہما دونوں کا مطلب کیا ہے المزارات المساقات کا اور ان کا حکم شریعت میں کیا ہے کیا شریعت میں اس طرح ہم بٹائی پر دے سکتے کسی کو اس طرح ہم کسی کے ساتھ اس کی کھیتی کر کے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو بھی کچھ دے سکتے ہیں یا اس کے پیڑوں کو نگرانی کر کے ہم اس کے کیا بولتے ہیں فصل میں شریعت ہو سکتے ہیں کیا کیا اس کا حکم ہے دونوں باتیں ہم دیکھیں گے اس کا مانا کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے پہلا ہے مانا ہما المزاراتو مزارات کسے کہتے ہیں دفو اٹھ زن لیمہ یذرہ ہوا زمین ایسے آدمی کو دینا جو اس کی کھیتی کریں کھیتیاں ہوتی ہیں وقت آدمی پردیس میں وہ کھیتی نہیں خود کی نہیں کر سکتا اس کے پاس کھیت بہت زیادہ ہے کیا کرتا ہے وہ کسی آدمی کو دے دیتا بھائی ایک تیاہی حصہ مجھے دے دینا فصل تیار ہونے کے بعد دو تیاہی تمہارا رہے گا یا نصف مجھے دے دینا نصف تمہارا رہے گا یہ کیا ہے دفو اٹھ زن لیمہ یذرہ ہوا ایسے آدمی کو زمین دے دینا جو کیا کرے اس کی کھیتی کرے یا دانہ دینا تاکہ لے جا کرے کہ کیا کرے وہ بھوئے دانہ دے دانہ دے مطلب کیا یہ آدمی خود بچارہ جو ہے اس کے اپنی کھیتی نہیں ہے کسی کھیتی اور لوگ کو بولا میرے پاس ایک اللہ لے جاؤ اور لے جاؤں کے لئے کہ وہ ہے نا اتنا میرا حصہ رہے گا بیس دیتا ہو کھیتی اس کے نہیں ہیں کھیتی کس کے دوسرے کی ہیں کھیتی والوں کو کیا جارہ بیس دے رہا ہے کہنا اس سے وہ اس سے کہا اللہ بہت زیادہ ہوگا اس میں ایک تیائی مجھے دے دینا دو تیائی مجھے دے دینا آدھا مجھے دے دینا جو بھی چیزیں ہیں ہے نا اور اس کے اوپر وہ یقوم علی بجوز ان معلوم اس کے اوپر وہ کھڑا رہے جزئے معلوم کے ساتھ کیا مطلب اس کا حق برے اس پر ایک جزئے معلوم کے ساتھ معلوم جز کے ساتھ جو کیا ہو مشاہ ہو مشاہ یعنی عام ہو ایسا نہیں کہ تم وہ نبی پرسنٹ مجھے دے دس پرسنٹ تم رکھ لینا ہے نا یا کیا بولتے ہیں کھیتی والے کو بے اکوب بنا رہا یا دانہ گلہ دے کر کے بے اکوب بنا رہا ہے ہے نا ایسا نہیں جوز بھی کیسا ہونا چاہیے مشاہ ہونا چاہیے مشاہ یعنی عام ہونا چاہیے لوگوں میں معروف ہونا چاہیے اس قسم پر کہا بولتے ہیں کھڑا رہے یعنی حق دار رہے منہ سمرہ فل کا یا فل سمرہ کیا ہے گلوں کا دانوں کا کیا رہے وہ حق دار رہے یہاں پر ہم عام لفظوں میں بولنے تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو زمین کھیتی کے لیے دینا یا کسی کو گلہ دینا کہ اس کے ذریعے تم کیا ہے کھیتی کرو ہے نا لیکن پیداوار کا میرا اتنا پرسنٹ کیا رہا ہے وہ میرا حق ہوگا لیکن وہ پرسنٹ کیسا ہونا چاہیے جزے موشاہ ہونا چاہیے جزے معلوم ہونا چاہیے کتنا پرسنٹ کتنا حصہ ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی کلو سے لگاتا ہے کتنا کنٹل میں لوں گا کتنا کلو میں لوں گا تو جائز نہیں ہوگا وہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ کھیتی ہے ہے نا کتنی ہوگی کوئی پتا نہیں ہے آپ اس کو فکس کسی نے کہا بھائی یہ میرا دو بیگاہ کھیت بو رہے ہوں دو بیگاہ میں مجھے چھے کنٹل چاہیے چھے کنٹل گلنا مجھے چاہیے اب ایچارے نے بویا محنت کیا کٹا فصل نکالی پتا لگا جو ہے کہ اس میں کل چھے کنٹل گلنا نکلا محنت کرنے والے کہ کیا کچھ نہیں ہے نا ایسا نہیں ہوگا جز ہوگا اس کے اندر جو معلوم ہوگا جز کیا ہوگا وہ معلوم ہوگا معلوم بھی کیسا ہوگا مشاہ ہوگا جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں ایک تیاری لیتے ہیں آدھا لیتے ہیں ہے نا اس طرح جو ہے معلوم ہونا چاہیے جو سے المساقات کسے کہتے ہیں دفع شجر مغروس معلوم ایسے پیڑ کو دے دینا جو کیا ہو پہلے سے لگا ہوا ہو معلوم ہو لہو سمرن ماکول اس میں کھانے جانے والا فل آتا ہو عام فل نہیں کونس فل جو استعمال ہوتا ہو یا جو کھایا جاتا ہو آپ بولتے ہیں بھائی علاچی کا پیڑو دے سکتا ہے سپاڑی کا بھی پیڑو دے سکتا ہے ہے نا کیونکہ وہ استعمال ہے مستعمال ہے لیکن شاہد ہے کیا ہے حلال ہو ہے نا ایسے آدمی کو دے جو کام کرتا ہو ایک معلوم جز پر کس پر معلوم جز پر جو عام ہے اور معلوم ہے فل میں سے کتنا اس کو ملے گا یہ معلوم رہے تو پیڑ کو دینا کیا کلائے گا موساقات اور کھیتی کو دینا غلے کو دینا کیا کلائے گا مزارات ہمیں فرق سمجھ دونوں ہیں دونوں بٹائی ہیں ہے نا لیکن پیڑ کا مالک کون رہے گا جس کا پیڑ ہے جس کا پیڑ ہوئی مالک رہے گا وہ مالک صرف فل کا بنا رہا ہے کتنے کے لیے جتنے دنوں کے لیے ان کا کنٹریکٹ ہو رہا ہے مہادہ ہو رہا ہے بس اسے زیادہ کے لیے نہیں پیڑ کس کا رہے گا اصل مالک رہے گا کیونکہ وہ پالا ہے پوسا ہے بڑا کیا ہے ہے نا اور فل کا مالک کون ہوگا دونوں ہوں گی فل کا مالک کون ہوں گے دونوں ہوں گے جو لیندن کر رہے ہیں اور ایسے ہی زمین کا مالک کون ہے گا صاحبہ زمین رہے گا ہے نا اس سال اس غلے کا مالک کون ہوگا دونوں ہوں گی کیونکہ دونوں کا اگریمنٹ کس پر ہوا ہے فصل پر ہے نا وہ بھی ایک ایسا اگریمنٹ ہونا چاہیے جو سے معلوم مشاہ پر معلوم رہے اتنا جو سے لوں گا میں اتنا حصہ لوں گا اور وہ عام رہے معروف رہے ہے نا ایسا نہیں غیر معروف طریقے سے آ جائے وہ لے گا نہیں نہیں میں آپ کو اسے پندہ پرسند دوں گا کیونکہ زمین آپ کی صرف ہے نا آپ کیا دینے کچھ نہیں دینے مجھ کو یا کہ آپ کو ٹین پرسند دوں گا صرف تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہونا چاہیے جو معروف طریقہ چل لائے اس پر کیا ہو معروف ہونا چاہیے ہم نے کیا جانا کہ مزارات کیا ہے کھیت کو بٹائی پر دینا یا کس کو بٹائی پر دینا بیچ کو اب کے بعد بڑھیا بیج اچھا بیجے اس کو آپ نے بٹائی پر دے دیا اور اس سال کیا کرنا ہو اس کی فصل کو معلوم جز پر متقابلت تقسیم کر لینا اور اگر پیڑوں کو آپ بٹائی پر دے رہے ہیں اس سے فرن لlax جز پر نکل رہے ہیں تو کہا مزارات نہیں کہلائے کیا کہلائے گا وہ مساقات کہلائے کیا کہلائے گا مساقات کہتے والعلاقت بين المزارات والمساقات کیتے ہیں مزارہ اور مساقات میں تعلق کیسا ہے ان المزارہ تتقوی لہ ذریعی کالحبوب مزارہ جو ہوتا ہے وہ کھیتی پر ہوتا جیسے گلے ہیں جیسے کیا ہیں گلے والمساقات تقویل شجر اور مساقات کس پر ہوتا ہے پیڑوں پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے پیڑوں پر جیسے انخیل خجور کا پیڑ کس کا پیڑ خجور کا وفی کل منہما للعامل جس امیل الانتاج ان میں سے ہر ایک کو جو محنت کر رہا ہے وہ انتاج کا اور فصل کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو ملے گا جو حصہ تائی کیا گیا ہے ہے نا حکم کیا دونوں کا کہتے ہیں مشروع اتان یہ دونوں مشروع ہے کون کون سے المزارہ وال مساقت دونوں مشروع ہیں شریعت کی طرف سے ثابت شدہ ہیں اور یہ جائز اقدوں میں سے ہیں جائز اقدوں میں سے ہیں جائز اگریمنٹ میں سے ہیں اب کسے بولتے ہیں لوگ اگریمنٹ کو ہے نا کابلتے ہیں معاہدہ ہوتا ہے طرفین کی طرف سے اس کو تعاہد کہا جاتا ہے ہے نا کہتے ہیں یہ جائز اقدوں میں سے ہیں جائز اگریمنٹ میں سے ہیں لہاج اتناس علیہ کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے بھائی آپ کے پاس کھیتی نہیں ہے کھیتی ہے کھیتی کرنے والا کوئی نہیں ہے نا کسی محنت کرنے والے پاس جو ہے کہ آپ بلتے کھیتی تو کرنے کا شوق ہے جذبہ ہے گن ہے ہے نا لیکن کھیتی نہیں ہے اس کے پاس تو اس طرح ایک دوسرے کے کام کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے تاؤن سے چلتے رہتا ہے فارع ابن عمر رضی اللہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا اہل خیبر کے ساتھ اللہ کے حصول نے کیا کیا معاملہ کیا تائی کیا اہل خیبر کے ساتھ اہل خیبر کے ساتھ ساری زمینیں کس کے ہو گئیں مسلمانوں کی مال قدیمت میں آ گئیں کیونکہ جو قوم مفتو ہوتی ہے اس کی اپنی زمین نہیں دے جاتی ہے ہے نا زراعت کی ساری زمینیں کس کو ملی مسلمانوں کو ایک ایک مسلمان کو کئی کئی ایک اٹھ زمینیں کس میں ملی ہے مال غنیمت میں ہے نا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا کس کے ذات اہل خیبر کے ساتھ بشتری ما یخروج منہ منصہ بنی نوزہ رہی جو بھی کھیتی کریں گے جن فنوں کی نقوالی کریں گے آدھا ان کو دینا پڑے گا مسلمانوں کو آدھا کیا کرنا پڑے گا دینا پڑے گا اس سے معلوم ہوتا ہے مزارعات اور مصاقات کیا جائز ہے دونوں پر اللہ کے حصول نے کیا سمر پر بھی زرا پر بھی سمر پر یعنی کیا مصاقات زرا پر یعنی کیا مزارعات مزارعات ہے نا دونوں پر اللہ کے حصول نے اگریمنٹ کیا ان سے زمین کس کی تھی اللہ کے حصول کی خجور کے پڑے کس کی ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہے نا دیکھ رہے کون کرتے تھے یہودی کھیتوں میں پیدا آر کون کرتے تھے یہودی اللہ کے حصول نے کہا فصل کا آدھا ہمیں دینا پڑے گا آدھا تم رکھو ہے نا المصر تستانی شروع تو ہما اگریمنٹ پر وہ اجارہ میں آئے گا اجارہ میں آئے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر کوئی اجارہ کے طور پر لے رہا ہے اور وہ لائے کہ میں جو ہے کیا بلتے ہیں آپ کی زمین کا دو ہزار روپے دوں گا میں آپ کو ایک بیگا زمین کا ہے نا اب میں کچھ پیدا کروں کچھ پیدا نہ کروں میں خالی رکھو وہ میرا اپنا کام ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ اس کو کس پر دے رہے ہیں اجارہ پر دے رہے ہیں تصرف ہونا چاہیے چاہے مزارات کا عقد کر رہا ہے چاہے کس کا مساقات کا جائزو تصرف کیا یعنی دونوں اس کٹیگری کیوں کہ جن کو تصرف کا شریعت نے اختیار دیا ہے ہر کوئی صاحبی تصرف نہیں ہوتا ہے ایک نابالک بچہ جو جا کر کے اگریمنٹ کر لے ہے نا ایک پاگل گھر کازمی جا کر کے اگریمنٹ کر لے ایک بھولا بھالا آجمی جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ جا کر کے اگریمنٹ کر لے یا کہ گھر کا مکھیا موجود ہے اس کے بچے جا کر کے اگریمنٹ کر لے جو ذمہ داری نہیں ہے کیا جائزو تصرف ہوں گے نہیں ہوں گے جب تک اس کا پرمیشن نہیں ہوگا نہیں ہوں گے تو دونوں کے اغد کرنے والے چاہے وہ مزارات ہو چاہے کیا وہ مساقات ہو دونوں کے اغد کرنے والے کیسے ہونا چاہیے جائزو تصرف ہونا چاہیے ان کو تصرف کا اتحار ہونا چاہیے فلا یقعان اللہ من بالغن حرن رشیدن تو یہ دونوں معاملات واقعی نہیں ہوں گے دونوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا مگر کب جب دونوں طرف کے لوگ کیا ہوں بالے ہو دونوں طرف کے لوگ کیا ہوں آزاد ہو ہے نا آپ کہہ سکتے ان غلام وہ کر سکتا ہے لیکن جو ہے کمز کم دینے والا کیا ہو اس آزاد ہو دینے والا کیا ہو اس آزاد ہو اور کیا ہوں دونوں طرف کے لوگ رشید ہوں سکتے ہیں اقل مند لوگ ہوں آپ اس کے گھر کے کسی پاگل آدمی جا کر کیا بولتے ہیں آپ نے مزارات کر لیا اور ایک سال کے بعد غلّہ لینے جا رہے ہیں مجھے غلہ مل جائے مجھے فل مل جائے پتہ لگاؤ تو گھر پہ بتائے نہیں آگر کہ اس پاکر لے جوئے ہے نا اور آپ کے کھیتوں سے ایک پڑا ہوا ہے آپ کے پیڑوں سے سوک رہے ہے نا زندہ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہوگا ہم نے کیا دیکھا کہ ان کے عقد کرنے والے لوگ کیسے ہونا چاہیے جا عائض تصروف ہونا چاہیے جو تصروف کا اختیار رکھتے ہیں یعنی بالغ ہونا چاہیے آزاد ہونا چاہیے اور صاحبی رشد ہونا چاہیے ہے نا یا رشی ہونا چاہیے دوسری شرط اگر ہم مساقات کر رہے ہیں پھلوں کا معاملہ ہے پیڑوں کا معاملہ ہے تو پیڑ معلوم ہونا چاہیے کچھ چیز کے پیڑے ہیں انگور کے ہیں فجور کے ہیں آم کے ہیں چیکو کے ہیں ہے نا یا ہمارے ایک عمد انگور کے ہیں انار کے ہیں کس کے ہیں ہمیں کیونے چاہیے معلوم ہونا چاہیے والبزر معلومن فی الزرعہ اور اگر بزر کے ذریعے ہم شراکت کر رہے ہیں بیج دے کر کے تو بیج بھی معلوم ہونا چاہیے کچھ چیز کا ہے وہ نا ایسا نہ ہو کہ آپ سے بولا مکہ باؤں گا اور آپ کو اینڈ ٹائم لاکر کے افیم کی کھیتی کرا رہا ہے ہے نا اور پتہ لگا جو ہے کہ اس کی کھیتی بھی ناجائز ہے اور کانونی طور پر بھی جرم ہے جب پکے کے تیار ہوگی تو آپ چلے جائیں گے اندر تو ایسا نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے بزر بھی معلوم ہے کس چیز کی کھیتی ہوگی کیا بویا جائے گا کیا بیج آپ دیں گے ہے نا یا کہ کھی کیتی ہم کر رہے ہیں کیا بوئیں گے جیس کا ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے تیسری شرط اگر مساقات ہے تو پیڑ میں کون سا فل آئے گا ارے بھائی کار آمد رہے گا فالتو فل آئے گا سمرے معقول ہونا چاہیے جو فل کھایا جا سکے جو فل کیا ہو کھایا جا سکے من نخل وغیر ہی چاہیے خجور کا پیڑوں دیکھ دیا دیگر پیڑوں جو کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ مزارات پر یا مساقات پر زمین آپ کی ہے پیڑ آپ کا ہے آپ نے کسی کو دیا بٹائی پر تو آمد جو ہے اس کا حصہ متعین ہونا چاہیے کیسا حصہ جزعن مشاہن معلوم معروف اور معلوم حصہ بھائی پوری فصل کا ایک تیائی میں دوں گا آپ کو ہے نا پوری فصل کا آدھا دوں گا کہتے ہیں بیما یا حصول من سمری شجر پیڑ کے درکتوں میں سے جو بھی حاصل ہوگا اس کا ہی حصہ معلوم رہنا چاہیے اس کا کتنا حصہ ہے اس کا کتنا حصہ ہے ایسا جائز نہیں ہوگا پہلے سے اس کو معلوم رہنا چاہیے کہ کتنا میرا ہے کتنا ان کا ہے اگر نہیں معلوم ہے تو یہ بے جائز نہیں ہوگا اپنے شرطوں کے خلاف ہوگا گرچہ بولے بٹائی پر کرلو بٹائی پر کرلو لیکن بٹائی اگر نہیں معلوم ہے تو یہ صورت میں کیا مجہول اجرت پر کام کرنا کیا درست نہیں ہوگا تیسرا اور آخری مسئلہ ہے مزارات اور مصاقات سے کون کون سے احکام اور مطالق ہوتے ہیں کہتے ہیں مزارات اور مصاقات سے آنے والے احکامات متعلق ہیں آنے والے احکامات ان سے کیا ہیں مطالق ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں کون کون سے پہلا کیا ہے یلزم العاملہ اینیا عملہ کل ما یعطی الہ صلاحی سمرا عامل پر کام کرنے والے پر لازم ہوگا اینیا عملہ کل ما یعطی الہ صلاحی سمرا کہ وہ تمام کام کرے جو فلوں کے صحیح کرنے تک پہنچا آئی ماملے کو کہ اس کی ذمہ داری ہوگی سبوشیہ یقدار نہیں بنے گا بلکہ کیا کرنا ہوگا اس کو ساری توجہ رکھیں پیڑوں پر پیڑوں کی اسلاح پر ان کے پانی دینے پر ان کے کھات دینے پر ان کی دیکھ ریک پر ان پر دوائیں ماننے پر ان پر دوائیں ماننے پر ان پر پوری دیکھ ریک رکھیں من ہر سن مثال کے طور پر کھیتی کرنا جو جتائی کرنا تو جتائی کرے وَسَقِن پانی دینا ہے تو پانی دے وَنَظَافَتِن صفائی کرنی کھیت کی صفائی کرے گھاس پوس سے دیگر چیزوں سے وَسَيَانَتِن اس کی حفاظت کرے کیڑوں مکڑوں سے دیگر امراض سے وَتَلْقِهِ النَّخْلِ اگر خجور کا پیڑا تو اس کی تلقی کرے تلقی کیا ہے تلقی ایک عمل ہے آپ کو معلوم ہوگا اور سنگر کے تاجب بھی ہوگا کہ خجور کے پیڑے میں نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں خجور کا واحد پیڑ ہے اس میں کیا ہوتا ہے نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی جبکہ ہمارے عام پیڑوں میں اس میں فول نکلتے ہیں نر فول مادہ فول ان کی تلقی کیسے ہوتی ہے ہواوں سے کیڑوں مکڑوں سے ہو جاتی ہے لیکن خجور کی تلقی کرنی پڑتی ہے ان کو جنس کو ملانا پڑتا ہے جس وقت خجور کے مادہ اس میں خوشیاں نکلنا شروع ہوتے ہیں خجور کے اسی وقت این اسی وقت نر فلو میں کیا ہے شغوفا نکلتا ہے اور اس میں زیرے دار بالیاں نکلتی ہیں این اسی وقت دوچان نر پیڑ باغ میں رکھنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے پھر اس کے ایک ڈنٹل دو ڈنٹل نکل کر کے نر کی مادہ خجور کے خوشوں میں رکھ کر کے اس کو باندھنا پڑتا ہے تاکہ تلقی ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں تلقی نکل تلقی مانے ہوتا ہے نر کو مادے سے ملانا نر کو کیا کہنا مادے سے ملانا نر فول کو مادہ کے فول میں یا اس کے شغوفے میں لے کر کے ڈالنا یہ کیا کہلاتا ہے یہ یہ تلقی نکل کہلاتا ہے یہ واحد پیڑ ہے ہے نا اس میں نر اور مادہ دونوں پائے جاتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ تجفیف السمر اور بھی پیڑے ہیں کچھ اور پیڑے ہیں اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں ہے نا اسے تال وغیرہ کے پیڑے ہیں ہمارے گولے وغیرہ کے اس میں بھی ہوتے ہیں وہ تجفیف السمر اور فنوں کو سکھانا مثال انگور کی کھیتی کر رہا ہے کشمز نکالنا ہے اب وہ کرتا کیا ہے کشمز گار کے کل جائے کے کوروم میں رکھ دیتا ہے دو پہ سکھاتا نہیں کیا ہو جائے گا سرڑ جائے گا سب خراب ہو جائیں گے اس کو سکھاتا نہیں ہے تو یا کھجوروں کو سکھاتا نہیں ہے تو خراب ہو جائے گی وہ تو اس کو کیا کہنا سکھانا بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ غیر ادالی کے اس کے علاوہ دیگر جو کام ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہو کی کھیت والے کی عامل کی جو بٹائی پر لے رہا ہے ہے نا جو مزارت پر لے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے پہلی چیز دوسری چیز جو اسی سے متعلق ہے زمین والے کے اوپر کام کرنا واجب ہوگا ہر ان چیزوں کا جس سے اصل کی حفاظت ہو جس سے کس کی حفاظت ہو اچھ لکی مثال کے طور پر کہہفری البیل اگر آپ کے پاس بہت بڑا باغ یا آپ کھیتی کے مالک ہیں تو آپ کے پاس کواں یا بورنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس کواں نہیں ہے پانی کا انتظام نہیں ہے بورنگ کا انتظام نہیں ہے اور آپ اس کو کیا بولتے ہیں ساتھ سامنے والے کو ارے بھائی تم کہیں سے بھی پانی لاؤت سے چاہ کر مجھے غرض نہیں ہے بس میرا پیڑ سلامت رہنا چاہے مجھ کو فل ملنا چاہے ایسا نہیں ہوگا اصل کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہوگی صاحب زمین کی ہے نا اور کس کی صاحب اشار کی بیڑ والوں کی کہتے ہیں کحفریل بیر یا تو کواں کھدوائے وطوفیر المیاہ یا تو پانی کا انتظام کرے ہے نا وَيْقَامَتِ الْجُدْرَانُ وَلْحَوَاجِز کھیت کے کنارے اگر جانوروں کا ڈر ہے چوروں کا ڈر ہے تو کھیت کے کنارے کنارے باؤنڈری لگوائے یا گھیرہ بندی اس کی کروائے کہتے ہیں وَجَلْبِ الْآلَات وہ آلات لا کر کے دے وہ مزقات المیاہ اور پانی کے پمپس لا کر کے دے یہ اس کا کام ہے مزقات کہتے ہیں کس کو پمپ کو موٹرکس کو ہے نا مزقات کو کہا جاتا ہے اس کے لئے مزقات ہیں جو پانی کو پمپنگ کے ساتھ کیا کرتے ہو نکالتے ہو یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ صاحبے زمین کی ہیں اور صاحبے کیا بولتے ہیں اشار کی جن کا پیڑ ہے ان کی ذمہ داری یہ اس کے بعد میں تیسرا عاملہ جو ریلیٹڈ ہے یم لیکل آملو حصتو بے دہوری سمرہ آمل جو ہے اپنے حصے کا مالک ہو جائے گا آمل جو ہے اپنے حصے کا مالک ہو جائے گا فل کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی فل ظاہر ہو گیا خجور کے لئے خوالے کرتا ہے خجور آگیا آم کی رکھوالی کرتا ہے آم کا فل آگیا آنال کی رکھوالی کرتا ہے آنال کا فل آگیا آنگول لٹک گئے تو یہ تب ہی سے مالک ہو جائے گا آپ اس کو روک نہیں سکتے کھانے پینے سے آپ اس کو بھگا نہیں سکتے ہیں جاؤ جاؤ بیچ پہ کسی دوسرے رکھ لوں گا آپ نہیں کر سکتے کیا ہوگی اب وہ مالک ہو چکا کیونکہ وہ محنت کس لئے کر رہا تھا انہیں فلوں کے آنے کے لئے انہی فنوں کو پانے کے لیے ہے نا اب وہ مالک ہو چکا ہے چوتھا مسئلہ لیکل لعاق دن فسخل عقد ہر عقد کرنے والے کے لیے اگریمنٹ کرنے والے کے لیے اگریمنٹ کے کینسل کرنے کا حق ہے اگریمنٹ کے کینسل کرنے کا کیا ہوگا حق ہے مطا شاہ جب بھی چاہے جب بھی چاہے کینسل کر سکتا ہو ہے نا یہ عقد جائز ہے لازم نہیں عقد جائز ہے فَإِنِن فَسَخَلْ عَقْدُ وَقَدْ زَهَرَ السَّمَرُ اگر فسخ عقد جو ہے یہ اگریمنٹ فسخ ہو گیا فسخہ نہیں کینسل ہو گیا ہے نا لوگوں نے باہمین رضا مندی سے کینسل کر دیا لیکن قَدْ زَهَرَ السَّمَرْ فَلْ آ چُکَا تھا فَلْ کیا ہے آ چُکَا تھا فَهُوَ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ الْعَا مَا شَرَتَا یہ فَلْ دونوں دونوں عقد کرنے والوں کے بیچ میں تقسیم ہوگا ایسا نہیں ہے کہ دھو دانتلے بازی کر کے میری سمین ہے یا میرا پیڑ ہے وہ قبضہ کرلے مکمل پر ایسا نہیں ہوگا یہ فَلْ دونوں عقد کرنے والوں دونوں اگریمنٹ کرنے والوں کے درمیان تقسیم ہوگا علا معاشراتہ ان کے اپنے شرط کے اعتبار سے جس طرح دونوں شرطیں رکھیں گے وہ بولا ٹھیک آج سے کام نہیں کروں گا لیکن یہ فَلْ آدھا جو میرا حصہ ہے وہ میرا فَلْ فَلْ آدمی مرازی مرے گا وہ نگرانی کرے گا اور اس فَلْ کا میں مالک اس فَلْ کا میں مالک ہوں لیکن اگر عامل نے فَسْ کر دیا کام کرنے والے نے ایگریمنٹ کو فَسْ کر دیا کنسل کر دیا کب کھیتی کے نکلنے سے پہلے ہی وَظُهُورِ سَمْرَا فَلْ کے حالے سے پہلے ہی فَلَا شَيْعَ لَهُ تو عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا ابھی فَلْ نہیں آیا تھا آثار ظاہر ہو رہے تھے فَلْ آنے سے پہلے پہلے چلا گیا چھوڑ کر کے ہو ہے نا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا لَأَنَّهُ رَضِيَ بِعِسْقَاتِ حَقِّهِ اس لیے کہ وہ اپنے حق کو ساکت کرنے پر اپنے حق سے دستبردار ہونے پر خود ہی راضی ہے خود ہی کیا ہے وہ راضی ہے کہ عامل المزاربہ جیسے مزاربت والا معاملہ بڑھ چکے ہیں مزاربت میں کیا ہوتا مال کسی کا کام محنت کسی کی بیت پہ بولتا بھائی نئے ٹھیک ہے آپ اپنا پورا پیسہ لے کے جائیں سامان آپ کے سامنے لے کے جائیں میں کام نہیں کروں گا یہ دکان آپ لے کے جائیں میں کام نہیں کروں گا تو ایسے ہی اگر یہ بھی فَس کر رہا ہے تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے لیکن اگر مال کا آقا جو ہے مال کا جو مالک چاہوے کھیتی کا مالک ہے چاہوے پیڑوں کا مالک ہے اگر وہ فَس کر رہا ہے تو قبل ظہوری سمرہ فلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے و بعد شروعی فی الامل اور عمل شروع کرنے کے بعد اسے محنت کیا مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کھیتی کو تیار کرنے کے لئے محنت کیا اور جب دیکھ رہا ہے فول کہانے کا ٹائم ہو رہا ہے فل کہانے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ ٹرخانے کی چکر میں کیا ہوگا اب کہتے ہیں فَلِ الْآمَلِ اُجْرَتُ عَمَلِهِ جو بچارہ مزاربت پہ تھا فل تو ظاہر ہو گیا ہوتا تو فل کا بھی مالک ہوتا ہو فل ظاہر نہیں ہوتا کیا ہوگا اس کو اس کے کام کی اجرت ملے گی اور اجرت بھی کیسی اجرت المثل اجرت المثل دیکھا جائے گا مثال کے طور پر خجور کے باقے میں کام کر رہا ہے خجور کے باقے میں ایک آمل کو کتنا ملتا ہے مہانہ اس کو کتنا ملتا ہے کتنے مہینے اس نے کام کیا ہے اتنی مزدوری آپ کو دینی پڑے گی کتنے افرادوں سے ساتھ کام کیا ہے سب کی مزدوری کیا کرنی پڑے گی آپ کو دینی پڑے گی آپ سمجھ رہے ہیں خود اگر فس کرو گے تو فجہ ہو گی سامنے والا جو ہے زمین والا ہے پیڑ والا فس کا ریگت کیا کرنے پڑے گا اس کو اجرت دینی پڑے گی اس کو اجرت کیا کرنی پڑے گی دینی پڑے گی آخری مسئلہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہے لو ساقاہو اوزاراہو لو ساقاہو اوزاراہو اگر اس نے کسی کے ساتھ موساقات کیا یا اس کے ساتھ موسارات کیا فی مدت ان تکملو فیہت سمرتو غالی بن اتنی لمحے مدت جسمت تقریبا فل آ جانا چاہیے کبھی کبھی ہوتا نہیں ہوتا ہے عام کا پورا پورا باغ وہ پچھا پانسو پیڑ کا ہزار پیڑ کا پورا پورا باغ ہے پتہ لگا تیس چالیس پیڑ میں کیا صرف فل آ رہا ہے بگیا پوری پوری فصل میں کہیں فل نہیں کہیں فول نہیں آیا کسی کے ساتھ موساقات کیا اس نے کسی کے ساتھ مزارات کیا ایک ایسی مدت تک مروفیہ سمرتو غالی بن جس مدت میں فل آ جانا چاہیے غالی بن ابھی ہمارے ہمارشترہ میں عمومن جتنے بھی حاپوس کے پیڑوں گے سم میں فول آ چکے جنوری لاز چل لائے بلکہ فل بھی آ چکے سب حاپوس کے پیڑوں میں اب بچارہ کوئی محنت کر رہا تھا وہ اگر ستمبر اکتوبر لگا ہوا تھا پورا ہے نا اور ابھی نگرہ جنوری کے اندر ایک بھی فول نہیں آیا پورے باگ کے اندر آ جانا چاہیے کیا فروڑی کے انتظار کرے گا نہیں آئے گا اب ختم ہو گیا آنا ہوتا تھا آ چکا ہوتا ہے نا کہتے ہیں اور اس سال اس میں فل ہی نہیں آیا تو کام کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا کون دے گا آپ کو بچارہ جو آپ کو محنت پر کر کے مہون اس پر امید پر کام کرا رہا تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اس کو بھی کچھ نہیں ملا ہے تو دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا دونوں کو کیا کرنا پڑے گا اس میں کجرت کم ملتی ہے فلوں کی اجرت ہے کجرت کم ہے غلوں کی اجرت ہے یہ تھی مسائل کسی نے بھویا گیا ہوں بھویا پتہ لگا کٹائی سے دو تین دن پہلے جل کر کے راک ہو گیا کسی نے آگ لگا دی حادثاتی طور پر معاملہ ہو گیا جل کر کے پورا راک ہو گیا کون کیا پائے گا کوئی کچھ نہیں پائے گا نہ آمل کچھ پائے گا اور نہ کیا بلتے صاحبے عرض کچھ پائے گا ہمیں یہ چند مسائل یاد رکھنا چاہیے ہم نے چار مسئلے جو اسے دیکھے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ آمل کو کب تک کام کرنا ہے سارا کام کیا کرنا ہے جو بھی فل کی یا کھیتی کے مسئلیات کا ہو سارا کام اس کو کرنا ہے مسائل کے طور پر کھیتی کرے گا پانی دے گا ساپ کرے گا محفوظ رکھے گا تلقی نخلے کرے گا خجر کی کھیتی ہے تو اور فلوں کو سکھائے گا اگر فل کے سکھانے کی ضرورت ہے تو ہر ان چیزوں پر کام کرے گا جو بنیادی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے بنیادی پانی کا انتظام وہاں چاہیے پانی چاہیے یا بار لگانا ہے تو اس میں بار لگانے والے میں بٹائے والا شرک نہیں ہوگا تو کیا بنیادی کام کر رہے ہیں ہے نا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے یا کیا کرے گا آلات لانا ہے انجن لگانا ہے پمپ لگانا ہے جس کی زمین ہے ہے نا جس کا پیڑ ہے وہ کرے گا اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ عامل اپنے حصے کا مالک بن جائے گا کب فل کے ظاہر ہوتی فل کے ظاہر ہوتی عامل کیا بن جائے گا اپنے حصے کا مالک بن جائے گا اس کو اللہ تعالی مل کے دے دے رہا ہے بھی اسے ہے نا اور چوتھا جو مسئلہ ہے کہ ہر عقد کرنے والے کو فسق عقد کا کیا بولتے ہیں اختیار ہے ہے نا کیونکہ عقد جائز ہے لازم نہیں ہے لیکن اگر عقد فسق ہوتا ہے فل ظاہر ہوا ہے تو یہ عقدین کے تنمیان شرط کے حساب سے ہوگا کیا کرنا ہے لیکن اگر فل ظاہر ہونے سے پہلے عقد فسق ہو رہا ہے تو عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر فسق کرنے والے کون ہے عامل ہے تو ہے نا لیکن اگر فسق کس کے طرف سے اور مالک کے طرف سے ہو رہا ہے تو اس کو عجرت دینی پڑے گی اس کو کیا کرنے پڑے گا کہ عجرت دینی پڑے گی آخری مسئلہ ہم نے پڑھا ہے اگر بیچارے نے مساقات کیا کسی نے مزارات کیا لیکن وقت گزرنے کے بعد بھی فل حاصل نہیں ہوا کھیتی نہیں ہوئی ہے نا عجرت صورت میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ چند مسائل تھے جو مساقات اور مزارات کے ہمارے سامنے تھے ہے نا اور اس کو ہمیں سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے بہت سے معاملات کھیتیوں کے بھی ہوتے ہیں کس کے معاملات ہوتے ہیں کھیتیوں بلکہ ہم یہ کہیں دیاتوں کے اکثر معاملات انہی پر مبنی ہوتے ہیں ہے نا ہمیں جانے کے رکھنا چاہیے کون کس کا حق ہے کس کب معاملہ کس طرح ہوگا یہ ساری چیزیں معلوم رہیں کہ انشاءاللہ معاملات میں کیا ہوگی شریعت طور پر کرنے میں آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سکو کتاب سنت پر چلائے جب تک زندہ رکھیں امار پر زندہ رکھیں جب خانتران امار السلام پر ہو وصلہ اللہ علیہ محمد وعلى آلی وصحابہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر علیہ تو